وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیح دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بات چل لیتی کہ اللہ رب العالمین نے آگے یہ بتایا ہے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا اور انسانیت کا آغاز کیسے ہوا کائنات کے سسل میں آیت پیش کی جا چکی ہے انسانیت کا آغاز کیسے ہوا اس سسل میں بات چل لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں خلیفہ کا مفہوم کیا ہے یہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا گیا کیونکہ یہاں سے بہت سارے لوگ غلط راہ پہ نکل پڑتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے جو کچھ بتایا گیا تھا پہلے آپ کو کہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے کہ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کا آنا تو انسان کی نسل ایک کے بعد ایک آتی رہے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کہا ہے اور بعض لوگ جو یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ کا مقصد اللہ کی طرف سے حکومت کرنا ہے آپ کے سامنے واضح کیا گیا تھا کہ یہ مقصد نہیں ہے انسان کی پیدائش کا یہ مقصد نہیں کہ وہ زمین پر آکے اللہ کی طرف سے حکومت کرے حکومت کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول وضعابد بھی بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں لیکن پیدائش کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیر طرح پر کہا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا بلکہ اسی آیت میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھتے ہیں آگے اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ میں شیطان و جیم قَالُ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَيُسْدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاعَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكِ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دھرتی پر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں خلیفہ یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں تو جواب میں فرشتوں نے کیا کہا اس پر فرشتوں نے کیا کہا اسے اگر غور سے ہم دیکھیں تو یہاں بھی اس بات کا جواں موجود ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا نہ کریں فرشتے کہتے ہیں کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَيُسْدُ فِيهَا کہ اللہ تو دھرتی پر ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو فساد برپا کرے گی وَيَسْفِكُ دِمَاعَا اور خون ریزی کرے گی خون بہائے گی یعنی فرشتوں نے اندازہ کیا کہ اگر یہ نسل پیدا ہوئی زمین پر تو زمین پر فساد برپا کریں گے ایک دوسری کا خون بہائیں گے اور آگے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحَ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكِ کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری عبادت کے لیے تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے تیری تقدیس کے لیے تو ہم لوگ کافی ہیں یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تُو عبادت کے لیے اس قوم کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو تیری عبادت کے لیے تو ہم بھی ہیں اور یہ نسل یہ اگر اس میں سے کچھ عبادت کرے گی بھی تیری تو کتنے لوگ ہیں جو فتنہ فساد کریں گے خون بائیں گے اس لئے ان لوگوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے تو دیکھئے فرشتوں نے اپنے ان الفاظ میں کیا کہا کہ اے اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں فرشتوں کی اس بات کا رد نہیں کیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عبادت فرشتوں کو بھی پتا تھی کہ اس قوم کو انسانیت کو اللہ تعالی پیدا کرنا ہے اپنی عبادت کے لیے یہ ان کو بھی پتا تھا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسانیت کی پیدائش کے مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت تو فرمایا فرشتوں نے کہ تیری عبادت گرے تو ہم کافی ہیں ان کو پیدا کرنے کی کیا ذریعات ہے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے ہو تو فرشتوں کے بعد جو محدود علم تھا اس بنیاد پر اور اسی روشنی میں انہوں نے ایک اشکال لکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں تم ان کو نہیں جانتے ہو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اہل تفسیر نے بہت ساری باتیں کہیں ہیں کسی نے کہا ہے کہ انسان آگے چل کر کیا کرے گا اس کا صحیح اندازہ نہیں تھا فرشتوں کو اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ ہے یہ معاصیت کر بٹھے گا تکبر کرے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کا بھی علم فرشتوں کو نہیں تھا تو یہ بعض اہل تفسیر نے انکانات بیان کیے ہیں کہ یہ مراد ہو سکتا ہے یہ مراد لیکن قرآن میں واضح طور پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ کیس طرف ہے دلکہ اللہ تعالیٰ نے اجماری طور پر کہا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب آگے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَعَا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے اب یہاں پر آدم علیہ السلام کا وجود ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر چکا ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بات چید کی لیکن اب اس آیت میں آدم علیہ السلام پیدا کیے جا چکے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد ان کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَعَا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے اب آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہاں پہ تھوڑی دیر رکھ کر آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور چیزیں جان لیتے ہیں جو مٹی مٹی چیزیں ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں جیسا کی دیگر آیات میں اور بہت ساری احادیث میں بیان ہوگا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کی اسسلے میں ہی جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا یعنی پیدائش کا پورا طریقے کار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے پر پیدا کیا تو جب ہم قرآن مجید کی مختلف آیات دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پانچ مراحل آتے ہیں یعنی پانچ مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سب سے پہلا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی اٹھائی یعنی مٹی سے پیدا کیا تو پہلا مرحلہ یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی کے شکل میں تھے اللہ تعالیٰ نے مٹی منتخب کی جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا چنانچہ مستدعامد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ حدیث کر آگئی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق آدم من قبضت من جمعی العرض کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا زمین کے تمام حصوں سے لی گئی مٹی سے تو یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا پہلا مرحلہ ہے کہ ان کی پیدائش کیلئے زمین کے تمام حصوں سے مٹی اکٹھا کی گئی آگئے حدیث میں فَجَأَ بَنُوا آدَمْ عَلَىٰ قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرَ وَالْأَسْوَدْ وَالْأَبِيَسْ حدیث میں آگئے ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انسان الگ الگ رنگ اور الگ الگ روپ کے دکھائی دیتے ہیں کوئی کالہ ہے کوئی گورہ ہے اور کوئی دونوں کے بیچ میں ہے کوئی سانولہ ہے کوئی الگ الگ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمين نے آدم علیہ السلام کی پیدائش یہ وقت روح زمین کے تمام علاقوں سے مٹی اکٹھا کی تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا یہ پہلا محالہ تھا جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کیلئے ساری زمین سے مٹیاں اکٹھا کی اچھا یہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اکٹھا کیا تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے امام ابن جریط تفریر رحم اللہ نے اس کو روایت فرمایا اس میں یہ ہے کی بَعَثَ رَبُّ الْعِزَتِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَأَخْدَ مِنْ عَدِيمِ الْعَرْضِ کی اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیجا اور انہوں نے زمین کے الگ الگ حصوں سے مٹی اکٹھا کی تو یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھا کی یہ فرشتوں کو بھیج کے ان سے یہ کام اللہ رب العالمین نے لیا تو یہ پہلا مرحلہ تھا تو یہ پہلا مرحلہ تھا آدم الاسلام یعنی انسان کی پیدائش کیا کہ اللہ تعالی نے مٹی اکٹھا کی اب آگے پڑھتے ہیں ان کی پیدائش کیا دوسرا مرحلہ یہ کہ اس مٹی کو اللہ تعالی نے پانی میں ملایا یعنی ایک گارے کی شکل دی گئی سہ سے پہلے مٹی اکٹھا کی گئی پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ کہ اس مٹی کو پانی میں ملایا گیا اور اسے گارے کی شکل دی گئی اسی کو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے انہا خلقناہم من تین لازف کی ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے چپکنے والی مٹی سے تو دوسرا مرحلہ تھا یہ کہ اس کو پانی میں ڈالا گیا اور یہ چپکنے والی مٹی بن گیا گارے کی شکل کی مٹی بن گیا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ مٹی سوک گئی پانی ملانے کے بعد پہلے وہ چپکنے والی بن گئی تھی اور اس کے بعد وہ مٹی سوک گئی اسی کو اللہ تعالی نے یہ جگہ کہا ہے جو مٹی سوک گئی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ مٹی سوک گئی اور چوتھا مرحلہ یہ کہ اس کے اندر سے بلکل کھن کھنانے کی آواز آنے لگی یعنی بلکل مٹی سوک گئی اور سخت ہو گئی اور اس میں سے یعنی اس کو اگر چھوا جائے ٹکرائے جائے تو باقیادہ اس سے آواز نکلنے لگے اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے دوسرے گرہ پہ تو یہ چوتھا مرحلہ تھا کہ اس مٹی کے اندر یہ تبدیلی آئی اس کے بعد پانچوہ مرحلہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھوکی یہ پانچوہ مرحلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھوکی روح پھوکنے کے بعد کیا ہوا اس حسلے میں بہت ساری حادیث ہیں ہم ایک دو دیکھ لیتے ہیں ایک مشہور ربایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کے ربایت ترمایا ہے کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھوکی جان ڈالی فبلغ روح راسہو اور یہ روح سر تک پہنچی تو ان کو چھینکا گی فقالا الحمدللہ رب العالمين تو انہوں نے کہا آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمين فقالاللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا رحموك اللہ اللہ تم پر رحم کرے گا تو یہ حدیثیں کی جب روح پھوکی گئی تو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ احادیث ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سعی مسلم کی روایتیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس کی سب سے بہترین دن جس میں سورج تلو ہوا ہے وہ جمعہ کا دن ہے فیہی خلق اللہ آدم اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور اسلام کو پیدا فرمایا تو اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی مٹیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تخلیق جس دن اللہ تعالی نے ان کی کی تھی وہ دن جمعہ کا دن تھا فرمایا فیہی خلق اللہ آدم و فیہی ادخل الجنہ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا تھا اور اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے جنت میں داخل کیا تھا ان کی پیدائش کی بات فی ان کے ساتھ کیا ہوا اور اسی دن وہ جنت سے نکلے تھے اور اسی دن ان کی موت ہوئی تھی اور اسی دن قیامت آئے گی تو اس حدیث کے اندر جمعہ کے دن کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں تو یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق کچھ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گی اس کے علاوہ آپ کا جو وصف ہے آدم علیہ السلام کا جو وصف ہے اس تعلق سے بھی بہت ساری حدیث ہیں مثال کے طور پر ایک روایت ہے جسے امام بحقی رحم اللہ نے اسما ہوا صفات میں نکل کیا ہے مثلا ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی آنس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو بنانے کے بعد ان کو ایسے چھوڑ دیا یعنی ابھی جان نہیں ڈالی صورت بنا کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا فجا علیہ ابلیس تو ابلیس کیا کرنے لگا اس کی اردگر فجا علیہ ابلیس تو ابلیس اس صورت کے اردگر چکر کٹنے لگا تو شیطان نے جب چکر لگایا اور یہ دیکھا کہ یہ چیز تو اندر سے خالی ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اسی مخلوق ہے جن میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور بعض رواتوں میں ہے کہ میں انہیں بہتانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو یہ ایک خوبی بیان ہوئی اس حدیث میں آدم علیہ السلام کی اسی طرح سے ایک حدیث میں ایک اور وصف بیان ہوا آدم علیہ السلام کا وہ یہ کی ان کی جو لمبائی تھی وہ ساٹھ ہاتھ تھی یعنی اونچائی اونچائی ان کا جو قد تھا وہ ساتھ ہاتھ اونچا تھا چنانچہ مسلم عامد وغیرہ کی روایت ہے سیب بخاری وغیرہ میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے بہت ساری کتبی حدیث میں روایت ہے ایک لمبی روایت ہے جسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہ انسانیت کا جو سب سے پہلا گروپ ہوگا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اب یہ بھی دیکھیں کہ جنت میں جانے کیلئے درجہ بندی ہوگی ایسا نہیں کہ سب ایک ساتھ جنت میں انٹر کر جائیں گے بلکہ جو صاحب فضلت ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے نیک ہوں گے متقی لوگ ہوں گے ایسے لوگ پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلا گروپ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی خوبی کیا ہوگی کہ وہ یہ چودہوی رات کی طرح سے ان کے شہری چمک رہے ہوں گے اتنی خوبصورت وہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کا نمبر آئے گا اور آگے بہت سارے ان کے اوصاف ذکر ہیں اہل جنت کے اور یہ بھی آگیا وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينِ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَتِ عَبِهِمْ اور ان کی جو بیویاں ہوں گی خورِعِن ہاں وہ بھی انسان کی طرح سے ہوں گی اللہ تعالی نے انہیں آدم کی شکل پر بنایا ہے اور آگے ہاں عَلَى صُورَتِ عَبِهِمْ ان کے باپ آدم کی شکل پر اور ان کی صورت پر اب ان کی صورت کے تعلق سے ایک بات کیا ہے یہاں پہ یعنی بلندی میں اونچائی میں یعنی اونچائی میں ساٹھ گز ساٹھ ہاتھ یعنی ساٹھ ہاتھ اونچائی میں تو یہ کافی اونچا قد ہوگا اور انسان پہلے ایسے ہی اونچے اونچے قد والے ہوا کرتے تھے جیسا کہ آپ پرانے زمانے کے مکانات دیکھیں گے تو مکانات خود بتاتے ہیں کہ انسان کتنے لمبے ہوا کرتے تھے لیکن رفتہ رفتہ جیسے نسل آگے بڑھئے اور قیامت قریب آ رہی ہے انسانوں کا قد چھوٹا ہوتے جا رہا ہے اور اب تو کافی چھوٹا ہو چکا ہے لیکن جب جنت میں لوگ جائیں گے تو جنت میں اس قد میں نہیں جائیں گے بلکہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہوگا اس قد میں اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس حدیث میں ایک اور وصف آدم علیہ السلام کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا تھا تو یہ چند حدیث تھیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بیان فرمایا تھا وہ آپ کے سامنے رکھی گی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَعِلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَ أَكُلَّا اب یہاں پر ایک اور خوبی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد انہیں بہت ساری چیزوں کے نام بتا دیئے اب یہاں پر اہلِ تفسیر کی بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ چیزیں کون تھی جن کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا تھا لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اجمالی طور پر آپ یہ ذہن میں رکھیں تیکھ کچھ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا آدم علیہ السلام تو مَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَتِ ان کو ان چیزوں کا علم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان پر یہی بات رکھی اور ان سے پوچھا فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِ هَا أُولَائِ اِنْكُنْ تُمْ سَارِكِ فرشتوں سے کہا کہ تم اگر سچی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ یعنی انسانوں کو میں کیوں پیدا کر رہا ہوں اگر واقعی تمہارے پاس معلومات ہے تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتے ان چیزوں کا نام نہیں بتا سکے کیونکہ ان چیزوں کا علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا اس کے بعد دیکھئے آگے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ اس کے بعد فرشتوں نے کہا بہت ہی پیارا جواب دیا کہا اللہ تیری ذات پاک ہے لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَا کہ ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے عطا کیا ہے اب جن چیزوں کا علم تُو نے ہم کو دیا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن جن چیزوں کا علم تُو نے ہم کو نہیں دیا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ثابت کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تُو نہیں جانتے ہو کچھ جانتے ہو تو بہت ساری چیزیں تُو نہیں جانتے ہو اور انہوں نے کہا بھی کہ اللہ ہمیں اتنا پتا ہے جتنا تُو نے ہم کو بتایا ہے اِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اس کے بعد فرشتوں کا ایک بہت واضح اطراف ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تُو جاننے والا ہے اور تُو حکمت والا ہے یعنی تُو جانکار ہے تُو حکمت والا ہے علم والا حکمت والا ہے علم والا ہے ہر چیز کے بارے میں تیرے پاس معلومات ہے اور حکمت والا ہے کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے وہ حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے تو یہ فرشتوں نے گواہی دیا کہ تُو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے تو اس کے بعد جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تو قال یا آدم تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم امبئہم بی اسمائیں اے آدم تم انہیں یعنی ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو فلمہ امبئہم بی اسمائیں تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دی یہ دیکھئے علم کا فرق کہ اللہ تعالیٰ جس کو علم سے نمازتا ہے اسی کو علم حاصل ہوتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ محروم کر دے تو جائے کتنا بڑا نیک ہو اللہ کا کتنا بڑا قریبی ہو اگر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم کرنا چاہیے نعمت اسے نہ دینا چاہے تو اسے یہ چیز معصب نہیں ہو سکتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو کچھ چیزوں کا علم جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ فرشتوں کو نہیں دیا اس طرح سے فرشتوں پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علم ان کے پاس نہیں ہے اور اس طرح سے اندازے بھی ان کے غلط ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مکمل معلومات نہیں ہے تو جب مکمل معلومات نہ ہو ہمارے پاس تو ہم محدود معلومات کی ملیات پر کوئی اندازہ کریں خیاس آ رہا ہی کریں تو اس میں ہم غلطی کے شکار ہو سکتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتا دیں ان کے نام تو جب فرشتوں نے انہیں ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تم کو کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں میں جو غیب ہے زمین میں جو غیب ہے زمین اور آسمانوں میں جو غیب کی چیزیں ہیں ان کو میں جانتا ہوں اور یہ کیا چیز ہے یعنی زمین اور آسمانوں میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو میں جانتا ہوں وہ صرف اتنا ہے نہیں وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ یعنی اللہ تعالی کیوں مخلوق جو بات کر رہی ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ جو ظاہر کرتے ہو اسے میں جانتا ہوں وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جسے تم چھپا کے رکھتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اسے بھی جانتا ہوں اور جن باتوں کو تم چھپا رکھے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں تو اللہ رب العالمین کی صفت علم کا بیان ہوا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے تو جو کچھ ہونے والا ہے اللہ رب العالمین بھی ان سب پر واقف ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے بلکہ میں یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی معلومات ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو جانے دیجئے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق آدم الاسلام ان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جو فرشتوں کے پاس نہیں ہیں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مطمئن کیا وہ جو اندیشہ ظاہر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن کر دیا یہ تمہاری ناقص معلومات ہیں جن کی بنا پر یہ اندیشیں تمہارے سامنے آ رہے ہیں اور پوری معلومات تمہارے پاس نہیں ہیں اس لئے تم کو صحیح سے اندازہ نہیں ہے اور ان آیات میں چونکہ علم کی بات آگئی ہے اس لئے علم کے حوالے سے بھی کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں مثلا ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم دینے والا اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ جس کو علم دے دے اس کو علم ملے گا جس کو محروم کر دے وہ محروم دے گا کوئی کتنا ہی زیادہ نیک ہو علامہ ہو فہامہ ہو اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں تو بہت بڑے عالم بھی ہوں گے تو یہ ضروری نہیں ہے فرشتوں کا ایک لمبہ ریکار تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں پھر بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان پر مخفی تھی انہیں اس کا علم میں ہی تھا اس کے برخلاف آدم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں معلوم تھیں تو اسے پتا چلا کہ کوئی آدمی کتنا بڑا ہو جائے کسی بھی علیہ سے ضرور نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہی ہو جائے گا اسی طرح سب سے بڑی بات علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے صاحب علم کو فضیلت عطا کرتا ہے آدم علیہ السلام کی فضیلت اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ انہیں ایسی چیزوں کا علم تھا جس کا فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا غرچہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو دیا تھا ہے سارا علم اور اس نعمت کی بدولت وہ اس معاملے میں فرشتوں پر فوق کیا ترک دیتے تو یہ چیزیں بھی عیسائی سے معلوم نہیں انشاءاللہ اگلی آیت پر ہم اگلی مجلس میں بات کریں گے ابھی وقت ختم ہو چکا ہے ہم یہی پر گفتگو ختم کرتے ہیں اللہ صلی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی مطابق زندگی ادارنے کی تفیقیت اتفرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں گے